السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس تو آج ہم کلاس ایٹ امیزنگ سائنس میں سے یونٹ تھری کو اسٹارٹ کر رہے ہیں جس میں آج ہم پڑیں گے کہ سیل ہیریڈیٹی اور ایوالیشنز کا انٹروڈکشن کریں گے پریویس میں ہم نے اس بک کے دو چپٹرز کلیر کی ہیں فر چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر ٹو اس کے ایکسرسائز اس کے ایکسپلینیشن سارے ٹاپکس جو تھے وہ ہم نے کلیر کر دیا اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو آپ پریلیسٹ میں وہ آپ کو لیکچرز مل جائیں گے اب ہم یہاں پہ ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیل ہیریڈیٹی اور ایوالیشنز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں سیلز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سیل جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو بھی لیونگ تینکس ہوتی ہے ان کا جو ہمارے پاس بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سیل ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس سیل سے جس میں سے ٹیشیوز ہو گئے آرگنز ہو گئے یا ہمارے پاس آرگنز سسٹمز ہو گئی یا ہمارے پاس ساری باڈی جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ باڈی کس چیز سے بنی ہوئی وہ ہمارے پاس سیل سے بنی ہوئی فردہ رمیس سیل کا انٹروڈکشن جو ہمارے پاس ڈیٹیل میں کیا پڑھتے ہیں کہ اس کے ٹاپکس میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیریٹیٹی کیا ہوتی ہے ہیریڈیٹی جو ہمارے پاس ہوتی ہے کہ فاردم پر ہمارے پاس جو ہمارے پیرنٹس سے جو ہمارے پاس انفارمیشنز یا پیرنٹس سے جو ہمارے پاس حیبٹس جو ہوتی ہے ہمارے اندر کیا ہوتی ہے کہ کنوائٹ ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے ایک جنریشن تو سیکنڈ جنریشن میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹی کہتے ہیں کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کسی بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جو ہمارے پاس ہیمنز ہوتے ہیں ان کی آئیز جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے ان کے پیرنٹس جیسی ہوتی ہے ان کی ہیرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں ان کا اسٹرکچرز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس جیسا ہوتا ہے تو ہیریڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایسی ہیویٹس جو ون جنریشن تو سیکنڈ جنریشن میں کیا ہوتی ہے کہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیریڈیٹی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایوالیشنز ایوالیشنز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری بارڈیز میں جو چینجز آتی ہے ان چینجز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایوالیشنز کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہمارے پاس ہے سیل سیل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیل کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ سیل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ سیل جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہیومن باریز میڈ اپ آف دا میلینز آف دا سیلز ہیومن باریز ہو گئی انیمل باریز ہو گئی یا پلانٹس ہو گئی ٹوٹل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میلین سیلز سے بنے ہوتے ہیں اور سیل جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی جو ہمارے پاس لیندھ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہوتے ہیں 0.005 میٹر سے لے کر ہمارے پاس 0.02 میلی میٹر تک ہمارے پاس ڈیامیٹر یہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ لیندھ ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس جو بھی سیلز ہوتے ہیں ان کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سیم ہوتا ہے لیکن ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ چینج ہوتے ہیں سارے سیلز کا اسٹرکچر سیم ہوگا کیسے سیم ہوتا ہے آپ سیون کلاس میں فائیو کلاس میں سکس کلاس میں پڑھ کے آئیں کہ سیل میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیل میمبرین اس میں سائٹو پلازم ہوتا ہے اس میں ویکیولز ہوتے ہیں اس میں میٹو کونڈریا ہوتا ہے اس میں نیوکلس ہوتا ہے ساری چیزیں یہ بیسک پڑھ کے آئیں کہ ہمارے پاس سیل کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ سیم ہوتا ہے لیکن ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے جیسے نرو سیل ہوگے نرو سیل کا ایک اپنا فنکشن سے یا ہمارے پاس اور سیلز ہوگے مسل سیلز ہوگے ان کا ایک اپنا فنکشن سے ہر سیل کا فنکشن اپنا ہوتا ہے لیکن ان کا جو ہمارے پاس اسٹکچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیم ہوتا ہے اب اسٹیپڈر میں ہم یہ تو نہیں پڑھیں گے ہمارے پاس سیل وال کیا ہوتی ہے سیل ممبرین کیا ہوتی ہے یا ہمارے پاس سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے یہ اس ٹیپٹر میں آپ نہیں پڑھنے والے اس ٹیپٹر میں تھوڑا سا آپ آگے پڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس سیل کا اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس نوکلیس اس نوکلیس کے اسٹرکچر کے بارے میں یہاں پہ آپ انفارمیشن پڑھیں گے کہ نوکلیس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیل میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر سیل کا اسٹکچر دیکھیں کہ سیل ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ سیل سیل میں ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ ایک نیوکلیس ہے اس نیوکلیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس جیسے آپ کے پاس یہ باڈیز ہے ٹھیک ہے اس سیل میں ہمارے پاس ہیر کی طرح کیا ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے پاس مطلب کہ یہ کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ہیر کی طرح اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس باڈیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کروموزومز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس یہ ہے اس میں جو ہمارے پاس اس میں سمال تھن کیا ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس اس میں باڈی ہوتی ہے نوکلس میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کروموزومز کہتے ہیں اس کروموزومز میں اندر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سمال اور باڈیز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس یہ ہو گئی اس طرح سے ہمارے پاس باڈیز ہو گئی ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈی ای نے کہتے ہیں جو کروموزومز میں اندر پریزنٹس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ڈی ای نے ہوتے ہیں اور اس ڈی ای نے میں ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ سمال جسے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ ہمارے پاس طریقے سے یہ ہمارے پاس طریقے سے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ڈی ای نے ہو گیا سیل میں نوکلس میں اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس نوکلس میں ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ جینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ اس میں جینس ہوتے ہیں اب جو ہمارے پاس پروٹینز اور جو ہمارے پاس ڈین ایز ہوتے ہیں یہ ملکے کیا بناتے ہیں کروموزومز بناتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈین ای میں کیا ہوتا ہے کہ جین ہوتا ہے جین کا کام کیا ہوتا ہے جین کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشنس باری کے بیہیورس ہوتے ہیں جیسے آپ نے وہ بیہیورس ہیں جو آپ کے پیرنٹس میں ہیں یہ ٹوٹل انفارمیشنس جو ہوتی ہے وہ قسم میں ہوتی ہے کہ جین میں انفارمیشنس ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جین کہتے ہیں یہ آپ نے اسٹک تریاں پر سمجھ لیا اب یہ اکارڈنگ تو دا بک کیاں پر ہم سمجھ دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کروموزوم کنٹین کامپلکس کیمیکل کال دا ڈی ای نے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کروموزومس میں یہ کروموزوم کس میں ہوتے ہیں نوکلیس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ نوکلیس میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہیرز کی طرح یہاں پہ اس طریقے سے اسٹکچر ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کروموزومس کہتے ہیں اور اس کروموزومس میں یہ جو اندر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ بانی بلائی تھی کہ یہ باڈی ہمارے پاس طریقے سے یہ باڈی ہمارے پاس طریقے سے انکریز ہوتی جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ dna's ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس کرومزومز میں کیمیکلز ہوتا ہے اس کو کمپلس کا مطلب ہوتا ہے مکس مکس کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس کیمیکلز کو ہم کیا کہتے ہیں dna کہتے ہیں ڈی این اے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ انہیں ہم جو ہمارے پاس کروموزومس میں جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے نہیں کہتے کہ اگر آپ کو کچھ ایسے مطلب کے پرسن جو اننون ہے باڈیز مل جاتی ہے آپ کو دیت باڈی مل رہی ہے اس دیت باڈی کا اننون ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈی این اے چیک کرتے ہیں ڈی این اے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ باڈی جو ہمارے پاس دیت باڈی ہے وہ کس کی پیرنٹ سے ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ملتی ہے وہ کس میں سے ہمارے پاس انفارمیشن ملتی ہے ڈی این اے میں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یہ کنٹرولز کرتا ہے کریکٹرز جو ہمارے پاس پیرنٹ سے ملتے ہیں that is is contain the instructions are for making کریکٹرز of an organism such as skins ہو گیا مطلب کہ آپ کے ایسے کریکٹرز جو آپ کے پیرنٹ سے مل رہے ہیں جیسے skin آپ کی پیرنٹ سے مل رہی ہے color آپ کا پیرنٹ سے مل رہا ہے hair کے پیرنٹ سے مل رہے ہیں eyes جیسے کسی کے کیا ہوتے ہیں کہ کسی کے پیرنٹ کے blue eyes ہیں تو اس کے جو اولاد ہوتی ہے اس کے جو next generation اس کے بھی eyes کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس blue ہوتی ہیں اسی مطلب یہ structures کیا ہوتے ہیں کہ ڈی اے نے جو ہمارے پاس کیا کردھواتا ہے کہ یہ transfer ہوتے ہیں one generation to second generations میں the chromosome carry bites information is called gene جو informations carry ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں gene gene کا مطلب ہی یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ information جو ہمیں پیرنٹ سے ملتی ہے genes instruct the our bodies to make proteins which determine the shape of the body and how it behaves میں نے پہلے ہی بتایا کہ gene ہمارے پاس ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک باڈی ہے جس میں آپ کا behavior جو ہے وہ informations کیا ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس transfer ہو رہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ gene کہتے ہیں اور gene ہی ہمارے پاس یہ کیا کرواتا ہے informations کو transfer کرواتا ہے total جو ہمارے پاس humans bodies میں آپ یاد رکھنا کہیں پہ بھی آپ سے ایم سی کس پوچھا سکتا ہے کہ کتنے پیرس ہوتے ہیں ٹرنٹی تھری پیرس ہوتے ہیں اور کتنے جین ہمارے پاس کروموزومز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں فورٹی سکس ہمارے پاس ہوتے ہیں کروموزومز اند جینس آر میڈ آف ڈی این اے کروموزومز اور جینس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ڈین اے کو بناتے ہیں نوکلچاری ایجرین desapare麦نےٹی ہے ملکھلا ٹویٗوزی ہوتے ہیں آ نوکلچ نوکلچا heat destiny wires like the twistedلة is called the double helix جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس double ہیلیکس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں greater as well divine in the dna first duplicates itself one copy past from the one generation to the next generation… this is the reasons why inherit characters89 from our parents Tweês ڈین اے کے عادے پاس دی وائیڈ ہو جاتا ہے اس میں ہمارے نیډیکس نے جنریشن میں ایسا ہی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مجھ میں کیا ہی کے کچھ کرکٹر جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے مل رہئے ہیں لیزن ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ دی این اکا ہمارے پاس پروسitelیں ہوتا ہے جسے ہمیں کیا ہوتا ہی کے کرکٹر سے ملتے ہیں اس کے بعددة پڑیں گے کہ دوٹ ہ ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ possession ہتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس حاصل کرنی Garrett دوسرے ہمارے پاس میاس کرنگے ہیں Yeah کیا ہوتے انشاءالا ہم وہ لیکچر میں اس کو ڈیفائن کریں گے یہاں تک اگر آپ کو کوئی کوششن وگر رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمیٹس میں اور اس جیسے اس کی ایکسپلینیشن ختم ہو جائے گی تو ہم اس چپٹر کے جو کوششن انسر ہیں وہ بھی ہم اس چپٹر لنک میں رکھ دیں گے پہلے آپ دو چپٹر کی کوششن انسر ہو گئے اس کے ایکسپلینیشن میں وہ پلی لسٹ میں پڑی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کی پوری ہوگی تو ہم اس کے بھی کیا کریں گے کہ وہ رکھ دیں گے